اللہ کریم نے فرمایا یہ جو پانچ علامتیں ہیں پانچ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے وَعِذَاتُ الْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اپنے رب پر بھروسہ کریں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ پانچ علامتیں پائی جائیں گی اولائکہم المؤمنون حقا فرمایا یہ سچے مومن ہیں کرتے پھریں اپنے اصحاب سے لوگ تشریح کہ نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا لیکن غبق قرآن کہتا ہے اپنا معاصبہ کر کے دیکھ لو اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے اپنا معاصبہ کر کے دیکھ لو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا میعار کیا ہے یہ دیکھو کہ تم اللہ کرام میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخیبہ کیا ہوئے ہو اگر یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں تو میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ سچے مومن ہیں یہ سچے مومن ہیں یہ سچے مومن ہیں اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہیں میرے بندے یہ سچے مومن یا اللہ تو انہیں کیا دے گا کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ یہ سچے یہ قرآن مجید کا مزا تو لو یار کتنا زیادہ ہے یہ سچے مومن ہیں یا اللہ تو کیا دے گا انہیں فرمائے لَهُمْ دَرَجَاتُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے یہ جو کہا لَهُمْ دَرَجَاتُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ ربی نے کیا کیا عطا فرمائے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں اس نے لکھ دیا ان کا عجر تیہ کر دیا ان کا انام ان کے لیے مالکِ کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیئے کرم والے ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ قَرِیمْ ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا ان کے لیے بخشش ہے اور یہ مجھ سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا یہ مجھ سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی یہ مجھ سمجھنا کہ صرف اخربی زندگی ہی بہتر ہوگی وَرِزْقُنْ قَرِیمْ فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے ہوئے 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 اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ وَرِزْقُنْ قَرِیمْ انہیں میں باعزت رزق اطاع کروں گا روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا روزی ملے گی پر زلط والی نہیں وَرِزْقُنْ قَرِیمْ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان اللہ انہیں رزق اطاع فرماتا ہے تو عزت والا اطاع فرماتا ہے وَقَارْ وَالِي روزی میں دوں گا وَقَارْ وَالِي بَا تم پانچ چیزیں پیدا کرو اپنے اندر ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کے نہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کے نہیں تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے اعتماد خالق کتنا ہے یہ اپنے اندر پیدا کرو اور فرمایا نماز قائم کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرو تم یہ پانچ چیزیں پیدا کرو رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو درجے بھی بڑے دوں گا جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ ماف بھی کر دوں گا وَرِزْقُنْ قَرِیمْ روزی ملے گی عزت والی یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفعال میں بیان